آپ مہارانہ پرطات کو تو جانتے ہی ہوئے سائر میں آپ کو یاد نہیں یاد دلانی کوشش کر رہا ہوں میں بہی ہوں جنہی آج مغلل سندھی کے نام سے جانتے ہیں لیکن میری ان لڑائیوں کا کیا جو میں نے مغللوں کے خلاف لڑی میری چتا تو جل گئی لیکن کسی نے جاننے کوشش نہیں تھی آخر کن حالتوں میں میں نے سندھی کی کیا ہے میری سوئم کی اچھاتی یا کسی اور کی جاننے کے لیے بیڈیو کانتے تک دے گئے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکر ضرور کریں کیوں بھی یہ بات میں بھول جاتے ہیں 19 جنوری سن 1597 کو سیتیس سال کے امرسین میوار کے مہارانہ بنے اگلے دو بسوں تک رانہ امرسین نے میوار کے آس برس کی ہر مغل چوکش پر گھماسا نملے کیے رانہ امرسین نے سمگر میوار مغلوں کے بروت ایسے ابھیان چلائے کہ مغلوں کا میوار رہنا دوسوار کر دیا تھا مہارانہ پرتائی مرتو کی بات ایک بار پناہ اکبر نے میوار میں اپنے لسکار اتانے سنو کی ہے اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر آمیر کے مان سنگھ کے نیتر میں ایک بچال سینہ میوار بھیجی جس نے 16 ستمبر سن 1599 کی صبح پہج نے میوار پر چڑھائی کر گی اور امرسین دوارہ جیتی ہوئی سب ہی لاغوں پر پناہ کبجہ جمالی ہے مان سنگھ نے مغل پہج کو یہ الگ الگ استانوں پر بکھیر دیا امرسین کے پاس ماتھ پانچ ہیار سینہ تھی جبکہ سامنے چالی ڈرس کی پہنچتی ایسی اس دی میں رانہ امرسین راتری میں خاص لگا کر مغل دھانے پر اچانے حملے کرنے سنو کی ساتھ ہی ستانوں پر تینا سمتھ مغلوں کو سینکو کو ماند دیا امرسین کی اچانے حملوں سے بہبیت ہوگا جہانگیر اپنی سینہوں کے ساتھ باپس اجمیر چلا گیا اکبر نے 1603 میں انتیم بار میوار پر مغل لسکر کو بھیجا اس بار پناہ جھاگیر کو میوار بھیجا کا موقع دیا گیا پر وہ پچھلی بار کی طرح اجمیر میں ہی روک گیا اور آمیر کی کچھواؤں کی برو سے اپنی سینہ کو میوار بھیج دیا بیسال مغل سینہ نے سامنے گروپ سے ادھے پر کی طرف چڑھائی کر دی رانہ پاہنیوں کی طرف سے نکل کر جبردست اتپات مچانا شروع کر دیا اسی طرح بھیجن کر مارکٹ چلتی رہی پر مغل میوار پر اپنا جنڈا نہیں لے رہا پائے سولہ سو پانچ میں اکھوار کی مرتی ہو گئی اور جھاگیر مغل سنتنت کا اگلا بادسہ بنا اگلے ہی دن اس بیسال سولہ سو پانچ میں جھاگیر نے اپنے بیٹے پرویش کی نیستت میں اپنی سینہ کو پناہ میوار بھیج دیا پرانتیو گروگل لائیت نیتی سے راتری میں اچانک امر سنگھ کی سینہ نے مغل کی سینہ پر دھوا بول کر لوٹ لیا مغل سینہ ادھر ادھر ہو گئی اور وائے بھاگ گئی جھاگیر کا پہلا عویان پونتہ بپل ہو گئی اس کے تین سال بادسہ سولہ سو آٹھ میں جھاگیر نے ایک بار پناہ مہاوت کھان کی نیرتت میں اپنی سینہ کو میوار بھیج دیا لیکن بہاں سے پرسے ہار ملی بار بار کی سکت سے جھاگیر گوشتے سے لال ہو رہا تھا اسی کڑی میں اگلی بار عبداللہ کھان کو پچیس ہار کی سینہ کے ساتھ میوار ہوتا رہا گیا لیکن بھے بھی بھی پل رہا جھاگیر نے اندر میں میوار بھیج دیا کارات میں ہاتھوں میں لیا بھے اپنے سمجھت سینہ پتیوں کے ساتھ اجمیر آ گیا اب جھاگیر نے میوار کے ساتھ آرپار کی لڑائی کرنے کی ڈھان لے اور اتیانت بسال مغلی پہنچ کو ایک ساتھ سامل گروپ سے میوار ہوتار دیا اس بار اس نے اپنے پتر خرم کو پچیس ہار کی بسال مغل پہنچ کے ساتھ میوار کی طرف بھیجا مغلوں کی طرف سے یہ آرپار کی لڑائی تھی 35 ہاری سینہ کے سامنے کمپڑے لے آدھی جنتہ کو اس خونکار سینہ سے بچا کسپرستان پر پہنچا دیا گیا پرندو بھرم سینہ نے آدھے میوار کو جلا کر رکھ کر دیا تین پیڑیوں سے میوار اور مغلوں کا سنگس جاری تھا رانہ امر سے اکیلے بڑی بڑی طاقت سے لوہ لے رہے تھے کسی ان ہندو راجہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اکیلے ہندوستان کے درسمنوں سے لڑتے رہے لڑتے لڑتے پیڑیاں بیت گئی پرندو یود انورت جاری رہے ایسی سنکٹھ کی گھڑی میں میواری سینہ چاروں طرف سے مغل سینہوں سے گرچو کی تھی ایسی بکٹ ستی میں سینہ پتی حریدہ جھالا اور راج کمار کنن سینگ نے آپ اپنے سپید جھنڈال لہرہ دیئے اور رانہ امر سینگ سے مغل سنگی پتر پر محل لہوانے وہ کہا پرندو رانہ مرسین نے اپنی سینہ پتی کو پھٹکارتی ہوئے کہا مرنا کبول ہے پر جھکنا نہیں میواری سرداروں نے رانہ کو سمجھاتی ہوئے کہا آج ہم سب لڑتے لڑتے مٹ جائیں گے پورا شروع بن سیودمہ سماغت ہو جائے گا کل پورا بن ستہ کیا دن آ جائے گا سمکر میوار سے ہندوط کا نامنس مٹا دیا جائے گا ان سبی باتوں کو دھیان میں رکھ کر پانچ بھروری سن سولہ سو پندرہ کو میوار کی طرف سے یود برہ سندیس پتر سہجادے گھررم کو لکھا گیا گھررم اس میں گوپندہ کے علاقے میں بھینکار مارک کٹ کر رہا تھا جب اسے سندیس پتر ملا تو اس نے اپنی تلوار کو گرام دیا اور ترنتی یہ سندیس دلی کے پاس سا جاہنگیتہ کنچا دیا سندی کرنے کی سرط کو اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ تاکہ دونوں پکچوں کے بھی اس بیعث ہو چا گئے برد دوستہ کے کرنہ امر سنگھ کو مغل دربان اوپرستت ہونے کے لیے نہیں کھا گیا تھا اور چتور سہجد میوار کو انہیں بطن جگیر کی روپ میں سوپا گیا تھا دوسری اور امر سنگھ کے اترادیکاری کرنہ سنگھ کو پانچ ارکار رینک دیا گیا تھا ان کی پریشت اور ان کی دادی جیوان تاوائی ان کے سلاکار دوارہ سندی میں اس پرکار پر شہمتی کی میوار کے ساتھ مغل دربان شویم کو پیش کرنے کے لیے بات نہیں ہوگی اس کے بجائے رانہ کا ایک رشتدار مغل سمرات کی سیوہ کرے گا یہ بھی سہمتی تھی کہ میوار کے رانہ مغلوں کے ساتھ بیباک سماندھوں پرمیس نہیں کریں گے میوار کو مغل سیوہ میں پندرہ ہزار گوڑ سواروں کی ٹکڑی رکھنی ہوگی چتور اور میوار کے ان مغل کبجے والے چتروں کو رانہ کو بابس کر دیا جائے گا لیکن چتور کے لیے کی مرمت کبھی نہیں کی جائے گی اس انتے مستقی کا قارن یہ تھا کہ چتور کا قلعہ بہت سکتی سالی گڑھ تھا اور مغل اسے بابس کے کسی بدروں میں استعمال کیے جانے سے سابدان تھے رانہ کو پانچ ہیار جات اور پانچ ہیار سوبروں کو مغل رینک دی جائے گی دونگل پور اور وانسوارہ کی ساسک جو اکبر کے ساسنکال کے دوران سو سندھ ہو گئے تھے ایک بار پھر میوار کے جاگیدار بنے اور رانہ کو سردانجالی ارپیت کرے بعد میں جب امر سنگ اجمیر میں جہانگیر سے مل لے گئے تو ان کا مغل سمرار دوارہ گھر میں جو سیجی سواگت کیا گیا اور چتور کے لیے کے ساتھ ساتھ چتور کے آسپا کے چتروں کو صد بھاونا کی روپن میں موار باپس دے دیا گیا اس سندھی کے بعد رانہ امر سنگ پوری طرح سے چھوٹ گئے سولہ سو پندرہ ورانہ امر سنگ نے اپنی راج ستہ کا تیار کر اسے اپنے پتر کرنہ سنگ کے حوالے چھوٹ دیا اور خود جنگل میں چلے گئے اگلے پانچ سالوں تک امر سنگ کو مغلوں سندھی کر لینے پر اتنا ادھیک دکھو گا کہ ان کے ہردے پر آگا دھو گئے جس سے سن پندرہ سو بیسوہ رانہ امر سنگ کی مردی ہو گئے اس پرکار شروع بانچ کی میوان تلوار جو پچھلے آٹھ سو سالوں سے مغلوں کو رکھت بھا رہی تھی اسے میانوں میں دھر لیا گیا پرنٹو یہ تلوار جادہ سنگے تک میان میں نہیں رہی امر سین کا اہ پہلیٹان گدھاری کہلاتا ہے کمنٹر میں ضرور بتائیں دن نوات